السلام علیکم مائنم ہے جعبت اقبال ایوان آج کی اس ویڈیو ٹریننگ میں میں آپ لوگوں کو اس پیلوٹرنٹ ایم بی سی پہ ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو کنیک کرنا اور اس کے فولڈنگ کے ذریعے سے کنٹرولرز اور ویوز کو کریئر کرنا سکھاؤں گا ڈیٹا پہلی فرسٹ سے پہلی بات ہو یہ کہ ہمارے پاس ایم بی سی میں اس پیلوٹرنٹ ایم بی سی میں ڈیٹا بیس کو کنیک کرنے کے کتنی اپروچز ہیں ہمارے پتے ہیں کہ تین اپروچز ہوتی ہیں نمبر ون ڈیٹا بیس فرسٹ نمبر ٹو موڈل فرسٹ اور نمبر ٹری کوڈ فرسٹ تینوں میں کیا فرق ہے کس سیناریو میں ہم کس کو یوز کرتے ہیں اگر یوزر اگر کوئی نارملی کوئی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے جس میں اس کو سرور ڈیٹا بیس کو یوز کر رہا ہے فور ایکزمبل اس کے پاس دیسٹوپ اپلیکیشن ہے اب وہ اپنی اپلیکیشن کو ایم بی سی موڈ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا اپنا جو ڈیٹا بیس آلیڈی بنا ہوا جس میں ریکارڈز بھی ہیں اور پورا کمپیٹ ڈیٹا بیس کا سٹکچر بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرے اسی ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے آپ نے نیا ڈیٹا بیس کریٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ جو ازائے ہو جائے گا اب ایک مثال اگر پرانا اس کا بزنس ہے تو اپنا ریکارڈ تو ضائع نہیں کرنے دے گا تو دہن پھر ہمارے پاس وہاں پہ دو راستے ہوتے ہیں نمبر ون یہ کہ ہم جو ہے اس میں ڈیٹا بیس فرسٹ کے اپروچ کو یوز کرتے ہیں یا پھر ہم موڈل فرسٹ کے اپروچ کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی یوزر ہم سے کوئی ایسی اپلیکیشن ملمای جو بلکل فریش اپلیکیشن ہے نیا بزنس ہے اس کا اور جس میں کوئی ڈیٹا بیس کے پاس نہیں ہے جس کو وہ یوز نہیں کرانا چاہ رہا ہے تو پھر ہمارے پاس راستہ ہوتا ہے کوٹ فرسٹ کی اپروچ اور وہاں پہ ہم ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ملے ڈیٹا بیس بنائیں گے اور پھر اپلیکیشن بنائیں گے جہاں پھر ہم کوٹ فرسٹ کی اپروچ میں انٹیٹیز بناتے ہیں اور اس کے اگینس میں ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں انٹیٹیز والے کا میں کرا چکا ہوں اور ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کی بھی یوزرز کی ریکوارمنٹ تھی تو اس کے اگینس میں میں آج کی ٹریننگ ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کو ڈیٹا بیس کروں گا اچھا اب جیسے میں ریسنٹلی جو ہم نے لاسٹ ٹریننگ میں نے کرائی تھی جس میں میں نے ایک ڈیٹا بیس کی ریٹ کے تھا ڈی بی راب ڈیزائن کے نام سے اور میں نے تین ٹیبر کی ریٹ کے تھے اگر آپ نے وہ ریکارڈنگ نہیں دیکھی ہے تو اس کو ضرور دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جیسے میری چینل پر ڈیزائن موڈ مائکروسو ایس کو سر و کیورو جی ایک دن پہلے کی ریکارڈنگ ہے ایک دن پہلے کی ریکارڈنگ یہ اور جس میں جو ہے وہ میں نے اس میں ون ٹو ون اور ون ٹو مینی کی جوائننگ کر رہی تھی یعنی ہم نے دو ٹیبلوں میں اسٹوڈنٹ اور فیس کے ٹیبل میں ون ٹو مینی کی جوائننگ کی تھی اور سٹوڈنٹ اور انرولمنٹ کے ٹیبل کے اندر ون ٹو ون کی جوائننگ کی تھی اس سے پہلے جو میں اسی چیز کو کیا یہ تو میں نے ڈیزائن موڈ سے کیا تھا اور اگر آپ کو کوٹ سے دیکھنا ہے سائنٹ کورٹ سے دیکھنا چاہے تو پھر آپ جو ہے وہ اسکل سرور کی کیوروز میں آئیس میں بھی میں نے یہ چیز کی ہے کرائی اور یہ جو میں نے کوڈ کیا ہے یہ بیسکلی میں نے کوڈ کے ذریعے سے ون ٹو ون اور ون ٹو بینی کی جواننے کی اس میں سکایتی اس کا پارٹ ون بھی ہے اور پارٹ ٹو بھی ہے ان دونوں پارٹس کو دیکھئے گا اور جب آپ کا ڈیٹا بس کے سٹرکچر بن جائے گا تو پھر دین آپ جو ہے اس سٹرکچر کے اگنس میں ایک ایم بی سی کے اپلیکیشن بنائیں گے تو پھر آپ کے وہ صحیح مینوں میں آؤٹ پوڈ آئے گا تو تمہین چیز ہوتی ہے یا تو دیکھیں ہم ڈیٹا بس کے سٹرکچر پر پرائیمی کی اور فورن کی یعنی ون ٹو ون یا ون ٹو مینی کی ریلیشنشپ جو ہم بناتے ہیں وہ یا تو ہم انٹیٹیز کے طرح بناتے ہیں تو پھر ہم کوڈ فرس کا راستہ ہوتا ہے اور اگر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اس میں سٹرکچر اچھا ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم ڈیٹا بس پسٹ کے اپروچ کو ڈیوز کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا لے آؤٹ بنے جس میں میں کوڈ بھی نہ کرنا پڑے اور بغیر کوڈ کی ہمارا کام ہو جائے تو پھر ہمیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر جتنی اچھی ڈیٹا بیس کے اندر جتنی اچھی ڈیٹا بیس کے اندر جتنی اچھی ڈیٹا بیس کے اندر جتنی اچھا تھا اور یہ آپ اس ریکارڈنگ کو ضرور دیکھے گا تک کہ آپ کو سمجھ میں آجائے ہمیں ڈیٹا بیس کے ڈیٹا بیسے ڈی بیرفت نم کی نام سے مجھے جتی بنایا یہ تا ڈیٹا بیس کے اندر جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ریلیشنشپ آپ ڈیٹا بیس کے اندر کو شو کرے گا وہ میں ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں جو relationship بنا ہوا ہے وہ basically student اور fees کے درمیحان میں one to many relationship بنائے ہیں کہ one to many کا sign導 ہے اور enrollment میں اور student کے table میں one to one relationship بنا hi اس میں میں نے ای number کو unique کیا تھا اور ای number جہاں کے پرائیمری کی blirی تھا اور فوران کی بھی تھا اب پرائیمری کی کے ویسے یہ ای number بھی unique ہو گیا ای این بھی unique ہو گیا اور ای number جو ہے وہ وہ بھی آپ کا unique ہے اور جب یہاں سے ہم R number دیتے ہیں تو اسی رول نمبر کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ان کے اندر اور اس کے بعد جو ای نمبر اس کو آسائن کریں گے تو جس رول نمبر کو جو ای نمبر آسائن ہو گیا اس وقت پہ اس رول نمبر کو ہم کوئی دوسر نمبر آسائن نہیں کر سکتے اور وہ نمبر جو کسی کو آسائن ہو گیا کسی اور کو نہیں ملے گا اس لیے کہ میں نے ای نمبر کو اس کو یونک کیا ہوا تھا اور ای ان کو جو ہے وہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پرائم لکھی کیا تھا دونوں جو یونک ہو گئے تھے یہ اس میں آپ دیکھیں گے میں اس کو سمجھانے کے ضرور میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آپ وہ جو ریکارڈنگ دیکھیں گے اور اس کے ذریعے زیب ڈیٹا بھی سٹرکچر بنائیں گے تو آپ کو سب کلیر ہو جائے گا اب سیناریو ہمارے پاس یہ ہے جب دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس کا آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں جو میں نے ریکارڈ اس میں ڈالے ہوئے ہیں اگر میں انر جوائن یہ چلا رہا ہے تو انر جوائن جو چلے گا تو انر جوائن کی اگرس میں اس سٹوڈنٹ سے اس کے انرومنٹ نمبر بھی ہیں اس کا رول نمبر بھی ہو رہا ہے اس کے انرومنٹ کے آرہارہے حاварہ ہیں اس پڑیٹ ایمیسسی کا اپلیکیشن کیسے دیزین کرتے ہیں دیکھیں اب میں سمپل نیو پروجیکٹ بنا کے ایک اپلیکیشن بنانی ہے ایمیسسی کی اپلیکیشن بنانی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے موڈلز پہ جا کے اور یہاں پہ آکر ایڈ کلک کرنا ہے اور ایڈ یا تو آپ یہاں سے جو ہے وہ اگر آپ کو یہاں پہ ایڈیو.net entity کا اپشن آجاتا ہے تو براہ سوچ اس کرلیں اور اگر یہ اپشن نہیں آتا تو پھر آپ نے ایڈ نیو ایٹم کرلیں اور یہاں سے آپ نے data select کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایڈیو.net entity data model لینا ہے موڈل کے نام کوئی بھی آئے گا کیونکہ میں اس میں کوڈ نہیں کروں گا میں اس میں وزٹ کے ذریعے سے کروں گا اور صرف اس سٹرکچر کی بیسٹ پہ ہماری اپلیکیشن بنے گی تو پھر آپ یہاں پہ جو ہے میں اس کا نام چینج نہیں کرتا ہوں میں موڈل اس کا نام رہنے دیتا ہوں ہم نے ایڈ کرنا ہے یہاں سے آپ نے کوئی چینجن نہیں کرنی آپ بھی ای ایف ڈیزائنر فرم ڈیٹا بیس رکھتے ہیں نہیں ڈیٹا بیس فرسٹ کے ہم نے پاسورٹ دے دی ہم نے اور یہاں سے ہم نے اپنے ڈیٹا بیس سیلیک کر لینا ہے تو ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ہے ڈی بی رف ڈیزائن کے نام سے میں اسی ڈیٹا بیس کو سیلیک کرتا ہوں پھر اس کے پاس یہاں پہ آکے انٹیٹی سے نام رکھے گا وہ ڈی بی رف ڈیزائن انٹیٹیز رکھے گا اگر وہ گمیں پاسورٹ بھی چاہیے ہم نے کنیکشن اسٹرنگ کے اندر تو ہم جس بھی کر لیں گے تاکہ پاسورٹ بھی کنیکشن اسٹرنگ میں آ جائے پھر ہم نے اسے پھر نیکس کرنا ہے انٹیٹی فریم ورک جو ہمارے پاس جو ڈیپینڈ کرتا ہمارے ویجلو سوڈی کے ورزن پہ تو میرے پاس 6x یہاں پہ جو اپ ڈیٹیٹ آ رہا ہے میں اسی کیورین دیتا ہوں نیکس کی ہم نے اب اپنا ٹیبر سے سٹور پوسیز یا بھی بنائے ہوئے آپ پاس جو بلٹن بنائے ہوئے آپ اس کو سیلیک کریں گے تو میں بس ٹیبر بنائے ہوئے اور تو میں تینہوں ٹیبر کو یہاں سے سیلیک کر لیتا ہوں جو وہ ڈیزائن موڈلز کے نام سے وہ نیمی سپیس بنائے گا اسے ہم نے فنش کر دیا تھوڑا سا ٹیم لے گا وہ جنریٹ کر دیا اب یہاں بھی اس نے شو کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹی ور زیٹی اور نورمیڈ کے درمیان میں ون ٹو ونکی نورمیشن ہے دیکھیں دونوں سے REALLY شو کر رہے ہے ہر اس کے علاوہ اسٹوریپ جو کر رہا ہے ہر میٹر کی definition التاہar پھر آپ جان Per Finanz م مرجسوسکے کی شو کر رہا ہے پھر آپ نے Ctrl Shift ب کر کر اپنے کو کمپائل کر دینا ہے کوڈ کمپائل ہونے کے بعد اب میں سکیف یعنی اس کے فلڈی کے طور پر سارے کام کروں گا تو آپ نے یہاں پہ کنٹولرز اور ویوز یہی سے میں کریٹ کروا دوں گا اور میں سب یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ڈیٹر بیس کا سٹرکچر جیسے ہوگا تو اس کا آؤپوٹ کیسے ہوتا ہے اس کا لی آؤٹ کیسے بنتا ہے اس سٹرکچر کے اگینس میں ہے اب یہاں دیکھیں جب میں نے سٹوڈنٹ اور فیس کے درمیان میں one two many relationship ہے اس کا مطلب ہے سٹوڈنٹ کے اندر آر نمبر جو ہے وہ میں نے primary کی رکھا ریکھا ہے سٹوڈنٹ کے اندر آر نمبر ہمارے پاس primary کی ہے اور enrollment کے اندر جو ہے آپ کے پاس آر نمبر جو ہے میں نے foreign کی رکھا جی آر نمبر یہاں سٹوڈنٹ کے اندر primary کی ہے اس اس نیم ایف نیم ایڈریس اور ڈیو اے اس کے اندر میں نے فیلڈ رکھی ہے اور اسی طرح کے سے اگر میں یہاں پہ آتا ہوں فیس کے اندر فیس کے اندر آر نمبر آپ کے باس فوراں کی ہے ٹھیک ہے جی سو مطلب ان دونوں ٹیبلوں میں ون ٹو مینڈی کی ریلیشنشپ بنی ہوئی ہے تو اگر میں دونوں ٹیبلوں کا پہلے میں کام کرتا ہوں تم کنٹرولر پہ آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آکر ایڈ کلک کر کے آپ نے ایڈ کنٹرولر کیا اور یہاں سے میں تیسرا آپشن لے لوں گا ایم بیسی فائیو کنٹرولر اس کے ذریعے سے کیا ہوگا که ایٹیٹ بنی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ کنٹرولر بھی کرے گا اس میں سارے میتھڑ بھی بنائے گا انہیہ کرڑا آپشن پورا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویوز بھی کریٹ کرے گا ٹیبلوں میں پرائیمری کی لگی ہوئی ہے اس لیے اس میں کروڈ آپریشن بھی آسلک ریٹ کردے گا اور اس لیے بھی بنا دے گا آپ نے یہ option select کرنے کے بعد add کرنا ہے اب یہاں پہ اپنی model class کا نام دیں گے اب جیسے میں student کے table پہ کام کرنا چاہتا تو tbl student میرا table کا نام ہے تو اسی نام سے وہ model class بناتا ہے جو table کا نام ہوتا ہے اسی نام سے وہ جو ہے وہ class بناتا ہے تو student ہمارے پاس table کا نام ہے اور اسی student کے table کے نام سے اس نے class بنای اور entities اس نے بنائی تھی جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی وی کانٹیکس کی class کے اگرے ہیں اس میں وہ خود ہی create کرتا ہے تو یہ entities کے نام ڈی وی رف entities سے میں اس کو select کر لیتا ہوں اب جو controller بنائے گا tbl students کے نام سے نام change کرنا چاہے نام change کر سکتا ہے controller اس میں reserved ہوتا ہے اس کو اپنے نہیں چھیڑنا ہے باقی سے پہلے آپ جو بھی نام دینا چاہے اس کو نام دے سکتا ہے میں یہی نام نہیں دیتا ہوں layout میں اس کا جو default layout ہے اسی کو اسی page کو لے رہتا ہوں بعد میں اپنے layout بنائیں گے اس کو implement کریں گے اس کے بعد اپنے add کا button place کرنا ہے تو یہ controllers بھی بنائے گا student کے لیے اور ساتھ میں اس کے views بھی create کرے گا بعد میں ہم اس کو کوٹ کو آگے چلا گئے ایک application بنائیں گے جس میں ہم اپنا template بھی implement کریں گے اور بعد میں views میں بھی ہم اپنے views خود بنائیں گے اب جیسے ہیں دیکھیں student کے دام سے جو controller بھی بنا دی اور ساتھ میں students کے لیے اس نے views بھی بنا دی اس میں index added details delete اور create کے اس نے views بھی بنا دی ہے اور ان سب کے لیے اس نے یہاں پہ function بھی بنا دی ہے فیلال میں یہ نہیں سمجھاؤں گا اور کیونکہ ہم جب اپنا code first کی approach یا database first کی approach میں بھی اگر ہم controller اپنے ہاتھ سے بنائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کام کرنا لیکن فیل وقت تو ہم نے اس چیزے بنوالی ہے اور اسی طرح controller بھی اپنے red click کر کے ایک اور controller میں create کروں گا اور میں اس کا دام اس کو میں لوں گا فیس کے لیے تو جو میں آپ کو layout سے بتانا جاتا ہوں کہ database کے structure کے against میں آپ کا layout کیسے منتا ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں ہمیں ان دونوں table میں one two menu کی جائنی کی لیا جب میں یہاں پہ run کروں گا application کو تو جو اس میں record موجود ہے وہ record تو لے کر آئے گا ان کو نہیں شیڑے گا اور ہم جو record add بھی کرتے ہیں اس کا output کیسے آتا اس کے behavior کیسے آتا ہے وہ میں لکھاتا ہوں آپ کو اب جیسے میں یہاں پہ آکے students کا table لیتا ہوں tbl students کے نام سے اس طرح جو ہے وہ جو controller بنائے ہے اب میں اس controller کے نام دے رہوں tbl students کے نام سے تو by default اس کا index کا view یہاں پہ show کرے گا اور جو record موجود ہے وہ recorder میں یہاں پہ آکے display کرے گا جو student کا record موجود ہے student tbl student کی table میں جو record موجود ہے وہ ہم یہاں پہ آکے display کرے گا ٹھیک آپ دیکھیں یہاں پہ جو record موجود ہے وہ recorder میں show کر رہا ہے کہ یہاں پہ دو record موجود ہے کا ویس کا موجود ہے اور ایک قصد آوان کا موجود ہے اور اس میں سارا جہاں لے کے آ رہا ہے یہاں ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اویس کے ریکارڈ کو میں ایڈٹ کرنے چاہتا ہوں تو اویس کے ریکارڈ کے آگے اس میں آگے ایڈٹ کریں گے اور میں نے یہاں پہ جو ہے اویس آوان کر دیا اور اسی طریقے سے میں نے جاوید بال آوان کر دیا اور اس کو ہم جو ہے وہ save کر دیں گے اپ ڈیٹ کر اس کی جگہ اپ ڈیٹ بھی لکھتا ہے تو لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوئی اب جو آوٹ پوٹ آئے گا اب یہاں دیکھیں جب ہم فیس کی انٹری کرنے جائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ فیس جو ہے ریکارڈ آئیڈ ہے پہلے سے موجود ہے وہ ریکارڈ نے شو کر دیا جہاں پہ ہے اور اگر میں یہاں پہ آکے کریٹ نیو کرتا ہوں تو جب میں فیس دینے آوں گا تو مجھے سٹوڈنٹ کا نام کومبو باکس میں یعنی آپ کے پاس جو ڈراب ڈاؤن میں مجھے سٹوڈنٹ کا نام ملے گا اب دیکھیں میں کریٹ نیو کرتا ہوں تو یہاں پہ میں فیس مند دے دوں گا فیس اماند دے دوں گا فیس کی ڈیٹ دے دوں گا یہاں پہ مجھے کیا ہوگا بیسکلی آر نمبر جو ہے جو کہ میرے پاس یہاں پہ فورن کی تھا یعنی سٹوڈنٹ کے ڈیبل میں جو آر نمبر پرائیمری کی تھا اور اس ٹیبل میں فیس کے ڈیبل میں آر نمبر جو ہمارا فورن کی تھا وہ اس نے ڈیریکلی اس آر نمبر کے اگینس میں اسٹوڈنٹ کے نام لکھا ہے کیسے لکھا ہے آپ دیکھیں جو میں نے اسٹرکچر بنایا تھا جو اسٹرکچر ہمارے بنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹ کے اسٹرکچر کے اندر یہ تھا کہ میرے پاس آر نمبر کے بعد اس نیم کا کولم تھا جو آپ کے پاس پرائیمری کی کے بعد جو پہلا کولم ہوگا یہ اس کولم کو اگر آپ نے من ٹو مینی کی ریلیشنشپ بنایئے تو اس کولم کو فورن کی والے ٹیبل کے اندر ڈراب ڈاؤن میں شو کرتا ہے یہ اس کا بیہیویئر ہے کہ آپ کا اسٹرکچر کیسے بنا ہوگا اگر اسٹرکچر میں کوئی چینجنگ کرنی ہوگی کیونکہ اگر آپ اپلیکیشن میں آنے اس کے لیٹا بیس پر بنا رہے ہیں آپ نے خود سے نہیں بنایا تو پھر آپ کو یہاں پہ آکے چینجنگ کرنی بڑے گی کہ آپ کی جو پرائیمری کی کے بعد جو پہلا کولم ہے اب جب ہم فیز کی ریکارڈ انٹری کرنے پہ آئیں گے تو یہاں میں نے کسی بھی پوزیشن پہ فورن کی رکھی ہے اس سے فرق نہیں بڑھتا لیکن جب میں یہاں پہ فورن کی اب دیکھیں آر نمبر ہے تو سب سے آخر میں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے وضع ہے کہ آر نمبر کیونکہ سب سے اینڈ میں تو سب سے اینڈ میں ہی اشیو کر رہا ہے لیکن چونکہ سٹوڈینٹ کے ٹیبل کے اندر آر نمبر کے بعد ایس نیم پہلی پوزیشن پہ تھا تو پہلی پوزیشن پہ تھا تو یہ آٹو میٹلی اس کو یہاں پہ کومبو باکس میں اس نام کو کومبو باکس میں لے کر آتا ہے باقی آپ چاہتا تو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں نام وگر چینج کرنا کوئی اشیو نہیں ہے آپ نے ویو میں جا کے وان جا کے چینج کر دینا ہے اب اگر میں یہاں پہ آگر انٹری کرتا ہوں میں نے کہا ایک مثال ہے فیس اماؤنٹ دے دی میں نے فیس کا منت میں نے دے دیا آہ فیس اماؤنٹ سوری فیس منت ہم نے پاس کر دیا اور فیس اماؤنٹ کے اندر نمبر سے میں نے فیس دے دی میں یہاں پہ آگئے ڈیٹ جہاں پہ ہم کیلنڈر بھی لگا سکتے ہیں سبھا سبھا آپ کو ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ لگانی ہے یہ میں کوڈ فرس کی اپروچ میں سمجھا چکا ہوں کہ اگر ہم وہاں پہ ڈیٹا انوٹیشن کی لائبرری کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ یوز کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیلنڈر مل جاتا ہے جہاں پہ ڈیٹ ٹائم کرتا ہوتی تو بائی ڈیفولٹ یہ نہیں لیتا پھر ہمیں ساتھ سوچی چینج ہی کرنی پڑتی ہے وہاں پہ جاؤ گے اور وہاں پہ جا کے اس کے انٹیٹیز میں جا کے چینج کر دو گے تو آٹومیٹلی آپ کے بس آجے گا میں کر کے دکھا دوں گا کتنا بڑا کام نہیں ہے ابھی فلال میں جہاں پہ جو ہے آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں دیکھیں جو اور اب جہاں پہ آگے کس کی فیس ہے اب اس کی یا ست کے جتنے بھی ریکارڈ ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے میں نے کہا ایک مثال ہے فوجزمبل جو ہے ست کی فیس ہے ہم نے کریٹ کر دی تو ست کے لیے جو ہے اس لیے آپ کے پاس فیس کریٹ ہو گئی اب دیکھیں یہاں پہ سٹوڈنٹ کا نام بھی لے کے آ رہے اور یہاں لگے سٹوڈنٹ کا نام اس فیس کے ٹیبل میں نہیں ہیں لیکن چونکہ آر نمبر کا کولم میں آر نمبر کا کولم میں نے فورن کی رکھا ہوئے آر نمبر کے بعد پہلے نمبر پہ اس نم کا کولم ہے اس لیے اس نے کیا کیا اس نم کو یہاں بھی شو کر رہا ہے اور اس نم کا وہاں پہ ڈرپ ڈاؤن میں بھی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا جو ہم نے ون ٹو میری کا ریلیشنشپ بنایا تو اس کا بھی آئی وی آؤپٹ اس طرح سے آتا ہے اور اس طرح سے وہ کولم کو اٹھاتا ہے نمبر ایک بات اب آجاتے اب میں ون ٹو ون جو میں نے کیا ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا ون ٹو ون اسٹوڈینٹ اور یہاں پہ اننالومنٹ کے طرح میں آنا ہے۔ تو مطلب ہے اننالومنٹ کے جو ٹیبل ہوگا وہ ٹیبل اور اسٹوڈینٹ کے ٹیبل میں ون ٹو ون کا ریلیشنشپ بنا ہوئے ہیں تو یہاں میں نے دیکھے یہ ان کو پرائمری کی بھی کیا ہوئے اور ساتھ میں اس کو میں نے وہاں پہ فورن کی بھی اسائن کر دیکھیں یہاں پہ پی کے بھی آ رہے اور ساتھ میں فوراں کی بھی آ رہے میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے پشلی ریکارڈنگ نہیں دیکھی جس میں میں نے یہ سٹرکچر بنایا تھا تو اس کو ضرور دیکھیں جب آپ اس کو دیکھیں گے چاہے ڈیزائن موڈ والی دیکھ لیں چاہے آپ وہ ڈیزائن موڈ والی دیکھ لیں جو میں نے بھی آپ کو سمجھائیے کہ ڈیزائن موڈ پہ آپ جا کے اتنا بڑی ویڈیو نہیں ہے اگر آپ اس کو ڈیزائن موڈ پہ اس والی کی بنائی تھی این کو اور ساتھ میں اس کو فوراں کی بھی بنائی تھی کس کی فوراں کی تھی اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر آر نمبر کی یہ فوراں کی تھی یعنی اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر جو آر نمبر ہے جو جہاں پرائمری کی ہے اس کی میں نے یہاں پہ فوراں کی بنائی تھی اور ساتھ میں این نمبر کو میں نے یہاں پہ انچار رکھا تھا اور ساتھ میں اس کو میں نے جو ہے وہ یونیک بنایا ہے اب اگر میں اس کا اسٹرکچر بناتا ہوں یہاں پہ آکے اور اس کے لئے اگر ہم کنٹرولر بناتے ہیں تو ہم نے کنٹرولر ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا بنا ہوئے میں ایک کنٹرولر اور بناوں گا اور وہ بناوں گا اننولمنٹ کے لئے تو آپ نے یہاں پہ اننولمنٹ کے لئے آکے جو ہمارا ٹیبل کے لئے دو ہے وہ ہے ٹی بیل اننولمنٹ کے نام سے اس نے جو کلاس بنائی ہوئی ہے موڈر کلاس بنائی ہوئی ہے اور ٹی بیل اننولمنٹ کے نام سے کنٹرولر بنائے گا میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اب یہاں دیکھئے کیا ہوتا ہے اب یہاں میں نے one to one بھی کیا ہوا ہے اور یہ نمبر کو میں نے unique بھی کیا ہوا ہے تو اب وہاں پہ already student دو ہے اور دونوں کو enrollment نمبر مل چکا ہے جسے مطلب ہے جب دونوں کا enrollment نمبر مل چکا ہے جب میں یہاں پہ آگر run کر کے دکھاتا ہوں اب میں نے کہا tbl enrollments اب دیکھیں یہاں پہ دو ایڈمیشن ہوئے تھے دو رون نمبر تھے ایڈمیشن ہوا تھا اسٹوڑنٹ کے ڈیبل میں اور ایک جو ہے اسد کا ایڈمیشن ہوا تھا نا تو اسٹوڑنٹ کے ڈیبل میں دیکھیں یہاں پہ دو ایڈمیشن ہوا ہے تو اسے مطلب ان دونوں کا enrollment نمبر مل چکا ہے اور میں نے یہاں پہ one to one کی جانی کی ہوئی ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے create new کروں گا تو اسے مطلب میں میں بس کوئی نیا record تو ہے نہیں جس کے enrollment دوں تو میں یہاں پہ ایک نیا create کر لیتا ہوں پہلے enrollment number اب یہاں میں ایک نیا record لیتا ہوں میں نیا record بنانا لیتا ہوں میں ایک مثال عبدالل کا اور میں نے عبداللہ اسے father name دے دیا ایڈرس میں نے اپنے کراچی دے دیا کراچی پاکستان کر دیتا ہوں جو بھی کر دیا ہم نے اس کو اور ڈیٹ او ایڈمیشن میں اس کو کوئی بھی دیتا ہوں ہم نے کہا ایک مثال ہے میں ایک calendar لگا لوں گا تو آسان رہے گا اور میں یہاں پہ ایڈمیشن کریٹ کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں سے اس کا ایڈمیشن کریٹ ہو گیا اب ایڈمیشن کریٹ ہو گیا اب اس بچے کو عبدالل عبداللہ کو میں نے enrollment number دینا تو میں دے سکتا ہوں میں نے one to one کی جنگ کی بھی ہے اس کا record یہاں موجود نہیں ہے تو میں یہاں پہ آکے جب create نہیں کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں عبدالل عبداللہ کا نام آ گیا کیونکہ میں نے ابھی ایڈ کیا ہے یہاں پہ راج ہو گیا آپ کے نام میں اس کو select کر کے کوئی بھی number دیتا ہوں لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ اگر میں یہاں پہ s t d one two three دوں گا تو یہ نہیں دینے دے گا کیونکہ میں نے ای نمبر کو unique کیا ہے یہاں پہ unique ہی آئے گا one two three یا one two four کے علاوہ s t d one two three اور s t d one two four کے علاوہ کچھ اور دے سکتا ہوں یہ نمبر میں repeat نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں میں کو دوسرا ریکارڈ دے نہیں سکتا کیونکہ primary کی بنی ہوئی ہے یا اس نم جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ primary کی ہے ای نمبر اور یہاں پہ جو اس سے فوراں کی جوڑی ہوئی ہے اپنا آر نمبر کے ساتھ تو آر نمبر کے وجہ سے چونکہ پہلے column پہ snm کا column تھا تو یہاں پہ اس نے snm کو لے کے آ رہا ہے اور یہاں پہ student کا نام لے کے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر میں یہاں پہ عبداللہ کو دیتا ہوں اور میں نے کہا s t d one two five تو یہ اس کو لے لے گا create کر دے گا یہ پہلے نہیں تھا کسی کے پاس تو اس نے یہاں پہ اس کو create کر دیا اب اگر فور example میں یہاں پہ رہا تھا create نہیں کرتا ہوں اور کسی اسی بچے کو یا کسی بھی student کو ایک نمبر اور دے دیتا ہوں میں نے کہا s t d one two six جو میں نے کسی کو دیا نہیں لے کیا چوکے عویس کو میں ایک نمبر دے چکا ہوں میں نے one two one کا relationship کیا تو یہاں پہ exception آ جائے گی یہ exception کو نہیں control کرے گا یہ control نہیں کرتا یہ کام ہوں میں منٹوالی خود سے کرنا پڑتا اب جیسے اس میں create کروں گا یہ کیا کرے گا ایرر آ جائے گا آپ کے application crash ہو جائے گی اور exception generate ہو جائے گی اور یہ create کے method پہ جائے گا اور وہاں جا کے اس نے ایرر دے دیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہم جو ہے وہ اپنے ہم نے جو ہے جو کوڈ ہے اس کے حساب سے جو ہے ریٹ نہیں ہے اس لیے اس نے ایرر دے دیا اب ایرر تو اسے بالکل صحیح دیا کیوں صحیح دیا اس لیے دیا کہ ہم نے وہاں پہ unique رکھا ہوا ہے اور جب آپ نے اس کو unique رکھا ہوا ہے تو جب unique کے مطلب ہے کہ وہ اس کے درمیانے وہ دی بچھتا ہے اور ہم نے فرائمری کیا اور فوراں کی برایا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ اس کی فرائمری کیا اور فوراں کی ہے اور دوسرے ریکارڈ کا ہم نے unique کیا ہوا تھا اس درمیان میں relationship جو ہم نے بنائی ہوئی ہے دوبارہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ان کے درمیان میں relationship ہے وہ ہے نورمیٹ اور student کے درمیان میں یہ one to one کی ہے one to one کے مطلب ہے یہاں پہ آر نمبر جو ہوگی اسی کا یہاں پہ جو ہے وہ وہ وہی نمبر ہم یہاں پہ لکھیں گے اگر manually میں دینا چاہتا ہوں تو وہی نمبر یہاں دوں گا اور ساتھ میں student کا دام بھی دوں گا تو کیونکہ اس میں one to one کی relationship بنی بھی ہے اگر میں اس کے entry یہاں پہ کر دیتا ہوں design mode سے entry کرتا ہوں for example میں enrollment number دینا آتا ہوں اور اگر enrollment number کو میں کوئی enrollment کسی کو دینا چاہتا ہوں جیسے اب یہاں دیکھے دیا ہے یہ نمبر آپ کے پاس 51 52 53 یہ کہاں سے وہ لے رہا ہے ابھی اس نے جو one to five ہم نے دیا جو کہ یہاں پہ save ہو گیا one to five کہ یہ 53 کون ہے یہ 53 basically آپ کے student کے table کا roll number ہے عبدال کا roll number 53 ہے اب دیکھیں عبدال کا roll number 53 auto generate ہوا ہے کیونکہ میں نے 51 سے start کی تھی counting اس کی 53 اس کا auto generate ہوا ہوا ہے اور جب میں نے وہاں پہ آگے save ورسی یہ number دیا تو اس نے عبدال کے نام کے ساتھ سے اس کا roll number لاکے یہاں پہ save کر دیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ 51 52 53 اس کے لئے ہوا کوئی اور ہے نہیں primary کی تو ہم اس کی فورن کی تو بنا نہیں سکتے اگر میں یہاں پہ آکے 54 دے دیتا ہوں اپنے ہاں سے دیتا ہوں تو بولے کہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا ہے کچھ بھی دوں گا تو بولے کہ کیسے ہو رہا ہے کہ اس کی تو فورن کی آپ بنا رہے ہیں اس کی تو primary کی نہیں ہے پہلے 54 کی primary کی بنائے سے مطلب ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے جو ہے one to one کی relationship بنائی ہے اور چون کہ اس کو میں نے unique کیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس کو آکے one to four کر دیتا تو یہ نہیں دینے دے گا کیونکہ وہ unique ہے دیکھیں unique ہے وہ کہتا ہے آپ نے اس کو unique کیا ہوئے تو duplicate کیسے اب الاؤ کر سکتا ہے سکتا ہے تو اس سے مطلب ہے جب یہاں پہ یہ behavior ہے تو یہ جب behavior وہاں پہ اٹھا رہا ہے تو اس نے وہی error دے دیا اور بالکل صحیح error دیا ہے اب اس کو control کرنے کے لئے آپ کس طرح سے کام کریں گے بہت سارے طریقے ہیں وہ میں سے سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ اس کے اندر try block use کر لیں try block جس کے اندر ہم try use کرتے ہیں try کے اندر ہم جو ہے وہ normally جو coding ہوتی ہے وہ coding pass کرتے ہیں جو ہمارا code ہوتا ہے وہ try block کے اندر آتا ہے جو ہمارا code ہے اس code کو میں try block میں ڈال دیتا ہوں اور catch اس کے ساتھ try کے ساتھ ہم catch کو use کرتے ہیں compulsory ہے catch کے ساتھ ہم چاہے تو exception کی class ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے اپنی classes ہیں اس کو use کر سکتے ہیں اور اگر میں simple کرنا چاہتا ہوں آسان طریقے سے سمپل سا catch میں آجاتے ہیں اب جب اپلیکیشن crash نہیں ہوگی بلکہ آپ کو catch میں لے آئے گی تو یہاں سے میں ایک message pass کروا دیتا ہوں تو message pass کرنے کے لیے ایک پیج سے controller سے اگر میں view کو message pass کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جہاں موجود ہے وہ view تھا ہمارے پاس browser پہ جو run ہوتا ہے وہ تا view تھا تو وہ message pass کرنا چاہتے تو پھر ہمارے پاس view back اور view data کا option ہوتا ہے تو میں یہاں پہ view back use کروں گا اور view back کے بعد اپنی یہاں پہ اگر کوئی بھی variable لے لیے فائزہ ہوتا m کے نام سے لے لیے اور آپ نے یہاں کوئی message pass کر دیا سب نے کہا already assign تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ catch میں آئے گا try block میں کوئی exception آئے گی اور یہ اگر catch میں آئے گا تو view back کے اندر جو m کے نام سے میں نے variable بنایا ہے اس m کے variable کے اندر یہ message assign کر دے گا اور اگر یہ catch میں نہیں آتا genuine record ہوتا ہے کوئی بھی صحیح چلا جاتا ہے تو اس سے مطلب ہے try block کے اندر ہی رہے گا تو یہاں سے وہ باہر چلا جائے گا لیکن وہ catch میں نہیں آئے گا تو سب سے م کے variable میں کوئی message pass نہیں کرے گا اب m کا ہم return لے لیتا ہے یہ create کا view control بناوا ہے تو اور یہ enrollment کے table کے اندر enrollment کے table کے اندر ہم لوگ موجود ہیں enrollment کے table کے اندر create کے view میں تو آپ نے enrollment کے اندر آکے create پہ آنا ہے اور یہاں پہ وہ message pass کر دیں اب آپ نے یہاں پہ آکے کسی کسی بھی جگہ پہ جیسے میں یہاں دینا چاہتا ہوں تو razor sign text میں ہم add the rate کا sign use کرتے ہیں اور پھر ہم view back کے اندر message دینے جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ view back use کرتے ہیں ہم نے کہا sorry add the rate ہم نے کہا view back dot m اور در پہ m کے اندر جو بھی message ہوگا وہ یہاں پہ print ہو جائے گا اس کو اگر بول کرنا چاہتے ہو یا ایک مسائلہ heading دینا چاہتے ہیں میں اس کو h3 کی heading دیتا ہوں اور یہ کوڈ میں اس کے اندر پاس کر دیتا ہوں تو سا مطلب ہے heading کی شکل میں یہاں پہ مجھے ایج تریکی heading کی شکل میں مجھے یہاں پہ اگر کوئی catch میں جائے گا تو بجائے application crash ہونے کے وہ آپ کو یہاں پڑا کے یہ message پاس کر دے گا ٹھیک ہے جی اس طرح کیا ہمیں چھوٹے چھوٹا کام database first کے approach بھی use کرتے ہوئے چھوٹا مٹا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے لیکن دوبارہ بات بل رہا ہوں کہ database structure آپ کا جیسا ہوگا output اس کے حساب سے بنے گا اگر اپنے structure black line structure ہے لیکن وہ database اپنے database کو بچانا چاہتا ہے نا کہ database آیا نہ ہو structure تم آگے پیچھے کر سکتے ہیں نا column تم آگے پیچھے کر سکتے ہیں ایکات column کو اضافہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو column میں اس کو اس کو چھیڑ نہیں سکتے اس کو remove نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا business سے اس کا data زائے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس طرح کے کام تو کر سکتے ہیں تو اگر میں ابھی اس کو آکے اور کوئی بھی نمبر دیتا ہوں تو یہ نمبر تو نہیں جائے گا اگر میں کوئی نیا نمبر دیتا ہوں وہ بھی نہیں جائے گا اس لیے نہیں جائے گا کہ ہم نے اس کو prime بھی کیا فوراں کی بنای ہوئے اس کے unique بنایا ہوئے تو one to one کا relationship بنا ہوئے اسی purpose کے لیے بنتا ہے تو جب میں create کا button place کروں گا تو دیکھیں بجائے application crash ہونے کے وہ کیا کر دیا اس نے ہمیں already assigned کا message پاس کر دیا اور آپ کی application crash نہیں ہوئی اور چاہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر فور ایکزمپل یہاں پہ جو controller بنائے وہاں پہ ہم اس کو return کر دیتے ہیں index پہ تو اس وردہ پہ already assign کا message نہیں دینا چاہتے تو اس کو اس پہ return کر دیتے ہیں cash میں جا کے تو اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس کو view پہ لے جائے گا لیکن اگر اس کو معلوم تو چلے نہیں کہا ہے اس نے کیا mistake کر رہا ہے تو ہم نے mistake پاس کر دی چاہے تو اس کو ریٹ کلر سے بھی assign کر دیتے ہیں تو basically جو سمجھانے ہی بات ہے کہ database first کی approach کے اندر ہمیں code نہیں کرنا بڑتا ہے لیکن code ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہمیں کیا code کرنا ہے تو ہمیں اپنی requirement کے مطابق اس طرح کی چھوڑی منٹی changing کرنی پڑتی ہے جیسا ہے اسی طرح کی طرح اگر میں edit پہ بھی آ جاتا ہوں اور edit کے اوپر بھی اگر میں آکر کسی کو change کر دیتا ہوں اور یہ one to three ہے اگر ایک مثال ہے میں اس کو وہ نمبر دیتا ہوں جو میں کسی اور دے چکا ہوں تو یہاں پر بھی error آ جائے گا جب میں اس کو ایک مثال ہے one to five دیتا ہوں جو کہ میں دے چکا ہوں کسی اور کا sign ہو چکا ہے تو کس طرح پر exception آ جائے گی پھر آپ کو وہاں پر بھی وہی try block لگانا پڑے گا اور try catch pass کرنا پڑے گا تو edit میں بھی کرنا پڑے گا اور اسی ذریقے سے ہمیں وہاں پہ جو ہے ہم نے create میں تو کر دیا edit میں بھی آپ کو وہی ویسے ہی try catch use کرنا پڑے گا اور view back کے ذریعے سے message اس کے view میں ہمیں assign کرنا پڑے گا تو اس طرح کی چھوڑی changing ہوتی ہے تو اس کو ذرا سا اچھی دیٹیل میں اس کو دیکھی گا لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ آپ پھر SQL server کی اس recording کو دیکھ کے database کا structure ویسے بنائیں اور پھر then اس کے بعد اس پہ آگے اپنے ہاتھ ساپ کرنا ہے آپ میں practice کرنی ہے تاکہ آپ کو concept clear ہو کہ آپ کیا بنا رہے تھے structure کیا تھا database کا اور اس کے against میں آپ کا layout کیا بنا مویسی کا تو اس کو دیکھیں کوئی issue آتا ہے تو مجھ سے جو ہے کمنٹ کریں میرے صاحب اور اگر کوئی push نہ ہو تو اس کے حوالے سے بھی مجھ سے کمنٹ کریں میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور جیسے جیسے آپ کی کمنٹس آئیں گے اور آپ کی جو ریکارمنٹس آئیں گے اس کے ساتھ سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہوں خلال میں آپ کی در سے کچھ بھی نہیں کر رہا جو ریکارمنٹ آ رہی ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے ایک application کے کام کرنا وہ بھی ریکارمنٹ ہے تو اس طرح سے جو بھی آپ کی کمنٹس ہوں گے اس کے ساتھ سے میں جیسے جینل لیتا رہوں گا اور نئی ٹریننگ جو ہے وہ اپلوٹ کرتا رہوں گا تو نیکس ٹرین میں شروع ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ